امت مسلمہ کو پیغام دینے کا دین آج کا دن پیار پھیلانے کا دین آج کا دن محبت بانٹنے کا دین آج کا دن تفرق کے ختم کرنے کا دین آج کا دن اس جیسے ہٹ جانا ہے کون سنی ہے کون وہابی ہے کون اہلِ حدیث ہے کون شیعہ ہے کون دیوبتی ہے آج کے دن یہاں آنا ہے فقط اتنا سوچتا ہے نبی کے غلام بن گیا ہے سلحان اللہ جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان پہ شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی نے اتھارٹی نہیں دی آپ کو کسی نے جج بکرر نہیں کیا یہاں پہ کہ آپ کسی کے ایمان کا جائزہ لیں آپ کسی کو ٹھیک کہیں آپ کسی کو غلط کہیں آپ کو کسی نے اتھارٹی یہاں پہ نہیں دی حق اور سچ کا فیصلہ کرنے والا اللہ کون پیار کر رہا ہے کون اوپر سے کر رہا ہے کون دل سے کر رہا ہے کون نبی کا نام لے رہا ہے کون اوپر سے لے رہا ہے کون دل سے لے رہا ہے یہ اللہ بہتر جانے وہی خدا ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی رات ہے کام خراب ہی داب ہوا ہے جب آپ خود جج بڑھتے ہیں واہ 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 توجہ ہو کیا آپ اپنے ایپ نہیں دیکھ کے دوسرے کی ایپ کی طرف دیکھنا شکریہ دوسرے کو دیکھنے سے پہلے اپنے ہی طرف دیکھ کے تُو کتنے پانی میں ہے وہی دوسرے سے پوٹا پوٹا عشق کر لے گا شاید تو محبت کی ایسی کرتا ہو جو شاید سیرے بہم و قمان میں بینا ہو لیکن تُو کیا کر رہا ہے یہ سوچنا اور میں نے پیغام یہ تو ایسے باتیں زمینل سی ہو گئی ایسے میں نے کرنی نہیں تھی زمینل سی باتیں آگئی میں نے جو پیغام دینا یہ میرے پاس ریٹ آنے میں نے خود لکھا ہے بچ جو میں پڑھوں گا یہ پیغام ہے جس نے ریکارڈ کرنا ہے کار لے جس نے لکھنا ہے لکھ لے جس نے دلوں پر نوٹ کرنا ہے کار لے یہی میرا پیغام ہے یہی حولہ چھوڑا ہی کا پیغام ہے اور یہی دنیا کے کونے کونے میں پہنچنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چال جائے غیر مسلموں کو پتا چال جائے مسلمانوں کو پتا چال جائے خانقاہوں سے اللہ والوں کے طرح سے پیار ملتا ہے نفرت نہیں ملا گا جائے میرے رسالر میرے رسالر اپنے رہا کے تھم چھوڑے پر آگے جواب دینا ہے میرے رسالر میرے رسالر میرے رسالر میرے رسالر جلدی جلدی باتیں ارز کرتی ہیں مجھے اب نعرے اور ذکر نہیں چاہیے بس میں نے دیکھنا ہے کون باتیں نوٹ کر رہا ہے کون دلوں پہ نوٹ کر رہا ہے میں نے جسری باتیں ارز کرتی ہیں اگر ایک بات بھی ایک دیک آدمی اپنے دل پہ پھٹھا کے چلا گیا میرا پکستر پورا ہو جائے گا سبحان اللہ ساری بات ہے کہ کوئی ایک بات بھی لے گیا بسم اللہ الرحمنہ میں شروع کرنے لگا ہوں اور توجہ رکھیں ایزا میریے کہ ایک بات میں یہ بات کتابوں سے نہیں ملتی یہ بات دلوں سے ملتی ہے توجہ پہلی بات ارز کرنے لگا ہوں توجہ یہ بات ہے اگر میں چاہوں تو اسی پہ کئی گھنٹے کئی راتیں بلد جاؤں لیکن یہ میں کر کے آگے جانا چاہتا ہوں چلے پروگرام پہ انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی توجہ یہ ہر قرآن کے لئے ہر مسلمان کے لئے یہ بات ہے اور اسی بات میں اگر آپ نے پور کر لیا تو انشاءاللہ پھا جائیں گے توجہ اس قوم کو کبھی فلا نہیں ملتی اس قوم کو کبھی فلا نہیں ملتی جو اپنے قائد سے پیار نہیں کرتی اس قوم کو کبھی فلا نہیں ملتی جو اپنے قائد سے پیار نہیں کرتی اسی میں ساری بات آگئی دنیا کے اپنے قائد ہوں گے ہمارا قائد قلبی محمد ہمارا قائد آدمی محمد ہم تو بات بات توجہ ہے کہ نہیں حضرت عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا توجہ میں اسی میں ساری باتیں عرف کرتوں کیا سفی عظم کی مسلمانیت کی ساری جلدی جلدی باتیں کافی ہیں بات جلدی جلدی سمجھئی ہیں حضرت عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اگر رب تھوڑا مہربان ہو اگر رب تھوڑا مہربان ہو تو تجھے ولی کے پاس لے جاتا ہے اگر رب تھوڑا مہربان ہو تو تجھے ولی کے پاس لے جاتا ہے اور اگر بہت زیادہ مہربان ہو جائے تو ولی کو تیرے پاس بھیل لیتا ہے اگر بہت زیادہ مہربان ہو جائے اگر بہت زیادہ مہربان ہو جائے اگر بہت زیادہ مہربان ہو جائے اس عظمت کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کتنا قریب رب ہے کتنا قریب اللہ ہے بندے کا کام تو ہے ہی اللہ کو یاد کرنا بندے کا کام تو ہے ہی اللہ کو یاد کرنا کیونکہ ہم تو بندے ہیں ہم تو بندے ہیں لیکن اے بندے تیری کیا قسمت ہے اے بندے تیری کیا قسمت ہے کہ تیرا تو حق ہے رب کو یاد کرنا رب کہتا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا اللہ اللہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں تو ایمان سے بتائیں آج کا جو دن ہے جو آج کی رات ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات ہو رہی ہے نبی کے ذکر کے علاوہ کوئی بات ہو رہی ہے کوئی دنیا کی بات ہو رہی ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا جبی کا ذکر ہو رہا ہے نا تو یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اے پندل تو میرا ذکر کر میں آشکر میرا ذکر کروں گا اور مارا وہ جاتا ہے جس کا دل ذکر نہ کرے اور صرف زبان ذکر کرے زبان تیرا ذکر اللہ اللہ توتے کی طرح کرتی ہے توتے نے کہا حضرت پچھا چوری کھائے گا توتے نے کہا کھاؤں گا چوری کھائے گا کھائے گا پنجرا کھولا اڑایا اڑ گیا پوچھا میرا مٹو چوری کھائے گا کہتا ہے ٹی ٹی بھول گیا بھئی ہمیں یقین کریں میں بالکل اگر شروع ہونا تو بڑی لمبی بات ہے کہ میں جلدی جلدی گزر ہوں ٹی ٹی بھول گیا جو سکھایا تھا وہ بھول گیا کیونکہ اس نے دل سے سیکھا ہی نہیں تھا ایشہ اسے تو زبان سے سکھایا گیا اس نے زبان سے ہی سیکھ لیا اگر دل سے سیکھا ہوتا تو جب آزاد کیا نا تو باہر کی پوچھتے پیا مٹو چوری کھائے گا وہ کہتا کھاؤں گا یہی حال تیرا ہے بندے زبان سے اللہ اللہ تو کرتا ہے تصویحات تو پھیڑتا ہے دل میں اللہ نہیں آیا دل سے اللہ کا ذکر نہیں کیا توجہ ایک ہے یہ صوفیاء کے لیے میں اس کے لیے لگاؤں جو صوفی ذہن لے کے بیٹیا مارسط لینے کے لیے بیٹران کے لیے اس کے لیے لگاؤں ایک ہے ذکر کرنا لا لا ایک ہے ذکر کرنا ایک ہے ذکر سکھانا ایک ہے ذکر کرنا ایک ہے ذکر سکھانا ایک ہے ذکر میں کھو جانا ایک ہے صلاح پہ ذکر ہو جانا ایک ہے ذکر میں کھو جانا ایک ہے صلاح پہ ذکر ہو جانا باقی ذکر کوئی ذکر نہیں جب تک تو صلاح پہ ذکر نہ ہو جائے تیرے خود کا ایک ایک قطرہ اللہ اللہ نہ کرے تیری رد رد اللہ اللہ نہ کرے توجہ ہے بے نہیں ہے جس نے اللہ کو یاد کیا اس کو وہ زندگی مل گئی جو لاحانی ہے جب تیری زبان اور دل رب کا ذکر کرے رب اس کو زائع نہیں کرتا جب تک اکبر بادشاہ زندہ رہا جہانویر بادشاہ زندہ رہا ان کا دروار بھی لگا رہا جب وہ مر گئے ان کے دروار بھی ختم ہو گئے تو کیوں نہ پھر قربان جائے اللہ کے پیاروں پر کیوں نہ قربان جائے اللہ کے ولیوں پر جو ختموں چلے گئے ہیں دروار آن بھی کھڑے ہوئے مردے وہ ہیں مردے دنیا دار ہیں ایک ایک بات دیکھو اور کنا مردے دنیا دار ہیں خدا کے یار نہیں مردے مردے دنیا دار ہیں خدا کے یار نہیں مردے اگر ایک دنیا کا اللہ حجی بھی مر گیا ایک خدا کا یار بھی مر گیا تو بھی دونوں میں فرق کیا رہ گیا سبحان اللہ توجہ ہو کیا با توجہ ہو ہے کہ نہیں جی جی کس کس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہاتھ گڑا کر کے تو سمجھ اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھتا آمین میں تقریر کر ہی نہیں رہا میں نے پہلے کہا میں تو پیغام دے رہا ہوں عزباللہ چھوڑائی کا اور آپ سب عزباللہ چھوڑائی ہیں جو فانی سے پیار کرتا ہے وہ فانی ہو جاتا ہے جو باقی سے پیار کرتا ہے وہ مر بھی جائے تو باقی رہ جاتا ہے حلیقہ صاحب جس سے محبت ہو جائے پھر اس کے عیب نظر نہیں آتے باہ باہ کیا بات سبحان اللہ توجہ ہو جس سے محبت ہو جائے پھر اس کے عیب نظر نہیں آتے عیب نظر نہیں آتے پیوری تو سب بتا دیتے ہیں پریٹیکل اللہ والے کرواتے ہیں سبحان اللہ بے شک توجہ ہے کہ نہیں ہے اوہ بتانا آسان ہے اللہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں بتانا آسان ہے مراقمہ ایسے کرتے ہیں بتانا آسان ہے مجائد ایسے کرتے ہیں بتانا آسان ہے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں پریٹیکلی سکھا دینا اگر اللہ والے کرتے ہیں یہ کوئی اور نہیں کرتا اور اگر مارسط لے کے بیٹھے ہو صوفی بیٹھے ہو مریض بیٹھے ہو مسلمان بیٹھے ہو تو ایک جملہ میرا یہ زیانہ جانے لینا تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے یہ جملہ بسایا نہ جانے دینا اس راہ میں خاک ہو جاؤ اس راہ میں مٹی ہو جاؤ اس راہ میں خاک ہو جاؤ خاک ہو جائے گا تو پاک بھی ہو جائے گا خاک ہو جائے گا تو پاک بھی ہو جائے گا آج رات ہم جاگ رہے ہیں شمد مجدان ہیں رات جاگ رہے ہیں سارے ماشاء اللہ جاگرے ہیں کوئی سویا تو نہیں ہاتھ گڑے کرو سارے بھئی یاد لکھنا راتوں کو وہی جاگتا ہے جو رب کو بھی پسند ہوتا ہے سبحان اللہ ہر کوئی نہیں جاگتا رات کو وہی جاگتا ہے جو رب کو پسند ہو رات کو جاگنے والا پر بیعت نہیں رہ سکتا یاد لکھنا رات کو وہی جاگتا ہے جن پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا سبحان اللہ قیمت اس وقت ہوتی ہے قیمت اس وقت ہوتی ہے جب کسی سے تعلق ہو جائے کسی بھی چیز کا برینڈ ہو تو قیمت بڑھ جاتی ہے آپ کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں میں سمجھانے کے لیے کروں لکھا نہیں آپ کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں جوتے خریدنے کے لیے جاتے ہیں ایک سٹال لکات میں باہر چائنا کا وہ خریدنے کے لیے جائیں تو آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں پتھان کہیں دے نہیں سات سونا تو رہا تو رہا تو کھاٹ کر رہا پان سونا سونا ہے تو رہا تو کھاٹ کر اور کہیں دے سوئنا ہے تو رہا تو چلو گال لوگ پہ اس کی دسمت کوئی نہیں چی ایک برینڈ ہوتا ہے جیسے میں پیشان دینے لگ ہم باٹا سنے آنا جتنی آنا برینڈ باٹا سرویس اور کپڑوں میں ایڈن ڈو بغیرہ ہونینزا ادھر جاتے ہیں کیوں نہیں پوچھتے قیمت کتنی ادھر تم کپڑوں کے اوپر جو لکھا ایڈی تیرہ سو چالی پوچھنے بھی کوئی نہیں ایڈی پکی قیمت ہے باتا رہے ہیں اسی طرح پکڑانے ہیں ایڈی تیرہ سو چالی بولتے کیوں نہیں کہیں گے نہیں یہ برینڈ ہے اس کا تعلق کسی کمپنی سے ہو گیا ہے کسی کے ساتھ ہو اب کسی چیز کا تعلق دنیا سے ہو جائے تو بہت بے قیمت نہیں رہتی تیرہ تعلق اللہ والوں سے ہو جائے تو بے قیمت یہ سو رہے ہیں دل پاک تو سارا چسم پاک دل پاک تو ظاہر پیارہ ہوگا ظاہر باطن کا عقص ہوتا ہے دین محمد یہ سکھاتا ہے کہ تیری اس نقری میں دل عرش روح نقص موجود ہیں ان چاروں کا سلوک ہو تو شیطان نہیں آتا بندہ وہ مارا جاتا ہے جس کا دل نہ باق ہوتا ہے حضر مچند فاطر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے ان محفلوں میں کوئی بادبخت آئی نہیں سکتا ان محفلوں میں کوئی بادبخت آئی نہیں سکتا اور اگر کوئی آ جائے تو وہ بادبخت نہیں رہتا ان محفلوں میں کوئی بادبخت آئی نہیں سکتا اور اگر کوئی آ جائے تو وہ بادبخت رہ نہیں سکتا حضرت امام حمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ حضرت ابو حمزہ رحمت اللہ لے جو کہ انپڑھ تھے داہری آپ ان کے مریب کیوں ہوں گئے آپ ان کے پاس کیوں چلے گئے آپ نے فرمایا میں کتاب جانتا ہوں اللہ کو نہیں جانتا امام ہے یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے روح جب لطیف ہوتی ہے تو دل کو جذب کر لیتی ہے اور وہ دل جتنی ولی کے سامنے آتا ہے تو وہ اس دل کو جذب کر لیتا ہے جب بادشاہ وقت سے ملنا ہو جب بادشاہ وقت سے ملنا ہو تو کارڈ حاصل کرنا پڑتا ہے جس کے پاس کارڈ نہ ہو اچھا جب بادشاہ وقت سے ملنا ہو تو کارڈ حاصل کرنا پڑتا ہے جس کے پاس کارڈ نہ ہو وہ ملاقات نہیں کر سکتا اس طرح عقیدت کے کارڈ کے بغیر رب سے بھی ملاقات ہوں گے پہلے عقیدت کا کارڈ حاصل کرنا پڑے گا پھر رب سے ملاقات ہے اور یہ عقیدت کا کارڈ کون دے گا مرشد بھئی عقیدت کا کارڈ ہوگا تو رب سے بھی مل سکتے ہو لیکن یہ عقیدت کا کارڈ کون دے گا یہ عقیدت کا کارڈ سوائے پرشن کامل کے کوئی دے ہی کچھ بہت مشکل باتیں ہیں تصفز کی وہ میں چھوڑنے لگا ہوں کیونکہ کچھ نفس کی باتیں ہیں کچھ روح کی باتیں ہیں وہ میں چھوڑنے لگا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی تھی کیونکہ وہ پھر مشکل ہو جائیں گی باتیں ہیں لیکن میں ایک بات جو عام زہنے ہو کا کرنا چاہتا ہوں کہ اے انسان یہ آپ انسانیت کے لئے مسلمانوں کے لئے پہنم اے انسان تُو چاند پر پہنچ گیا اے انسان تُو مریخ تک پہنچ گیا اے انسان تُو سیاروں تک پہنچ گیا اے انسان تُو ستاروں تک کمندے ڈالنے کا سوچ رہا ہے اے انسان تُو سورت تک پہنچنے کا سوچ رہا ہے لیکن کتنا بدبخت ہے چاند تک تو پہنچ گیا سورت تک تو پہنچ گیا مریخ تک تو پہنچ گیا سیاروں تک تو پہنچ گیا افسوس جو تیری شاہ رکھ سے بھی قریب ہے اس رب تک نہ پہنچ سکتا دور دور پہن گیا جو تیری شاہ رب سے بھی بنی تو اس کا نہیں پہن سکتا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے رب کو پہچان لیا قلب والے کی بات کوئی قلب والا ہی سمجھ سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر کریں تو دل سخت ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ولی کا ذکر کریں تو دل عشق کا مرکت بن جاتے ہیں روضہ رسول کی جانب جانا شریعت ہے روضہ رسول یہ لوگ کہتے ہیں شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے دو جملوں میں میں آج تفریق کرنے لگا توجہ روضہ رسول کی طرف جانا شریعت ہے روضہ رسول کی طرف جانا شریعت کیا ہے اے مول بھی بھزانتے ہیں شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے اب میں جواب دینے لگا یہ پلے باندھنی ہے بات یہ کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں ہر بار نہیں ہوتی روضہ رسول کی طرف جانا شریعت ہے اور رسول اللہ کا دیدار کرنا یہ طریقت ہے رونا رسول کی طرف جانا شریعت ہے اور رسول اللہ کا دیدار کرنا طریقت ہے جائے نماز کا رخ بدلنا شریعت ہے لیکن دل کا رخ بدلنا دل کا رخ بدلنا یہ طریقت ہے تیرا علم فانی ہے تو بھی فانی ہے تو مر گیا اگر تیرا علم باقی ہے تو بھی باقی ہے تو زندہ رہا جو دنیا میں اندہ رہا وہ آخرت میں بھی اندہ رہے گا تیرا علم مسلمان نہیں ہے جب تک تیرا باطل تیرا ظاہر نہ ہو جائے تو دنیا میں رب کو نہیں دیکھ سکتا تو نے کعپے کا دروازہ کھولا اندر داخل ہوا اللہ نظر نہیں آیا مسجد میں داخل ہوا اللہ نظر نہیں آیا جنجل میں گیا اللہ نظر نہیں آیا سہرہ میں گیا اللہ نظر نہیں آیا مندر میں گیا اللہ نظر نہیں آیا گرجے میں گیا اللہ نظر نہیں آیا ہر جگہ پر گیا اللہ نظر نہیں آیا یاد رکھ اللہ جب بھی نظر آیا تیرے اندر ہی نظر آیا اللہ جب بھی نظر آیا تیرے اندر ہی پاک دکھانے والا کوئی ہونا چاہیے آج مسلمان ظلیل اور رسوہ کیوں ہو رہے ہیں ہم نے چند باتیں ارزکانیہ پیغام دیکھے جا رہا ہوں آج مسلمان ظلیل اور رسوہ کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت باقی نہیں رہی کشمیر والے ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں فلسطین والے پریشان ہیں شان والے پریشان ہر طرح مسلمان مصطفیٰ اور خار ہو رہے ہیں اس لیے کہ دل میں حضرت صدیق اکبر جیسی محبت اور جان و مال لٹانے کا جذبہ نہیں رہا حضرت فاروق عاظم جیسی محبت اور عدل کا جذبہ نہیں رہا حضرت عثمان غری جیسی سخابت باقی نہیں رہا حضرت علی جیسی شجاعت اور علم باقی نہیں رہا یاد رکھنا اسلام کے دامن میں محبت رسول کے سیوہ اور کچھ بھی نہیں بے شرط اسلام کے دامن میں محبت رسول کے سیوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم سب آپس میں مسلمان ہیں ہم تمہارے خدا کو ماننے والے ہیں ایک رسول کو ماننے والے ہیں ایک قرآن کو ماننے والے ہیں کچھ لوگوں نے تفرق آبادی اور تاثب کی وجہ سے ہمیں منظم سے بڑا دور کھڑا کر دیا ہم تفرق آبادی میں پھنس کر عطا کے مصطفیٰ سے دور ہو گئے بجائے اس کے کہ ہم عطا کے رسول کرتے ہیں ہم تاثب میں پھنس دیں ایک دنoted پر کفر بادی کی خطویہ شروع کر دی ہے اگر کوئی برین بی نواد پڑتا ہے تو اہل عزیز کہتا ہے کہ تم تمہاری نواد پاسد اگر کوئی آل عزیز پڑتا ہے برین بی کو کہتا ہے کہ تیری نواد پاسد ہر فرقہ دوسرے کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کافے بی خدا ہے رسول قرآن دین یہ تفرقہ کی عبادت کو منظور کرنا یا نہ کرنا یہ خدا کا کام ہے نہ کہ ہمارے نام نحاض علماء کا اور یاد رکھنا میں ایک مثال دے لگا ہوں یہ جو ایک دوسرے میں تفرقے میں پھسے ہیں کہ ایک کافر ہے دوسرا مسلمان دوسرا مسلمان تیسرا کافر اگر کوئی غیر مسلم آجا آجائے کوئی غیر مسلم آجا آگے کہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں وہ بریرمی کے پاس آگیا اس نے اس کے ہاتھ میں آگے کلمہ پڑھ لیا اب اہل عدیس تو اسے مسلمان سمجھتا ہی نہیں تبجھتا ہے کہ نہیں بہت کہ اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا تو وہ جو مسلمان ہونے آجائے پھر وہ کیا ہوا آجائے اگر اس کے ہاتھ میں جا کے کلمہ پڑھ جا تو وہ اسے مسلمان نہیں سمجھتا تو پھر جو غیر مسلم آیا پھر وہ ہوا کیا اس نے کلمہ بھی پڑھ گیا پھر بھی وہ غیر مسلمہ یہ سوچنے کی بات ہے توجہ وہ مسلمان ہونے والا خود پریشان ہے کہ میں مسلمان ہو کر بھی کافر ہوں تو مجھے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ کوئی جہاں بھی ہے ٹھیک ہے کسی مسلمان کو برا نہ کہو حالانکہ ہمارے بڑے یہ نہیں سوڑتے کہ ہم مسلمان ہیں سب کے ساتھ ہمیں اتنا سب کو دور کرنا ہے عطاعت مصطفیٰ اور عبادت خدا کرنی چاہیے ایک ججے پر فترے کی بجائے حقیقت مذہب سے واقف کرا کے عمل کرانے کی راہ بکھانی ہے ان چھوٹے رہنماؤں کو جو رہنماؤں کے لبادے میں مسلمانوں کے ایمان لوٹ رہے ہیں نماغ روضہ حج جتا کے وجود کے بلکے تھے اور سارے مسلمانوں کو دو خادرہ ایسے چھوٹے پیروکار اور رہنماؤں کو جہانت سے ہڈا کر حق کی راہ پھلانا ہے ہمیں تفرق آبادی سے نکلنا ہے ہمیں تاثب سے نکلنا ہے آج ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو قکل کر رہا ہے جائدات کے لیے مال کے لیے والدین اولاد کے دشمن اولاد والدین کی دشمن حابت میں حسد بغت اناد ہم مادیت پہ تنک ہو چکے ہیں کہ ہمیں شرب سے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں کتنے کھو چکے ہیں مادیت میں ہمارا دین اسلام اسلام اپنوں سے تو کیا غیروں کی چارکی بھی حتمت کی قدر کرتا ہے خالی تصمیم پکڑنے سے اللہ نہیں ملتا خالی تصمیم پکڑنے سے ذکر نہیں ہوتا دل صاف نہیں ہوتا خالی عبادات حج و امنا کرنے سے دل صاف نہیں ہوتا آج ہم کی اتمنان و سکون میں نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے قرآن میں آیا ہے اللہ کہتا ہے دلوں کو اتمنان تو میرے ذکر میں ہیں دلوں کو اتمنان تو تب لے گا چب میرا ذکر کرے گا ہم فلم دیکھ رہے ہیں آج کار سکون مل جائے گانے سنتے ہیں سکون مل جائے درامے دیکھتے ہیں سکون مل جائے دور ہو چکا ہے دین سے تو مادیت میں آکے کہتا ہے سکون مل جائے قرآن کو کیوں نہیں پڑتا جب یہ اتنا فرماتا ہے چاہت جدر پر نہیں چلا جا سکون نہیں ملے گا تیرے دل کو سکون تب ملے گا جب تو رب کا ذکر کرے گا سبحان اللہ بے شک جب تو اپنے رب کا ذکر کرے گا اسی لیے تو صوفی کی محفلوں میں آنا پڑتا ہے اسی لیے تو اللہ والوں کی محفلوں میں آنا پڑتا ہے اسی لیے تو اچھی صوفت میں بیٹھنا پڑتا ہے تبجھ بانا جلدی جلدی اذکاروں یہ ہمارے آج کل کے جو موضوعات ہم پیاروں ہمارے معاشرے میں اتم برداشت ہو چکا ہے کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا کہاں گیا کردار محمدی کہاں گیا دفتار محمدی ہم سب سقاریب کرتے ہیں ہم سب لیکچر دیتے ہیں اور ہمارا حق غدا ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے خود کہاں آئے اسلام پر چلنا خود کہاں آئے اسلام پر عمل کرنا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے شاید اور یہ میں نے لکھا ہے اور میں بیسے بھی کہنا چاہتا تھا شاید میری ان باتوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے شاید میری ان باتوں سے کسی کو تکلیف ہو لیکن میرا مقصد ہر کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے دلازاری کرنا نہیں بلکہ ان پہلوں کو اچھا کر کرنا ہے جن کی بناسیار مسلمان زبال پذیر ہو رہا یہ وہ پیروں کو میں اچھا کر کر رہا ہوں آج کوئی بھی ہو توجہ آج کوئی بھی ہو چاہے رشتہ ہے چاہے یہ جو بھی معاملہ ہے اس میں امیر کو اہمیت ہے جناب غریب کی کوئی امیت نہیں ہے توجہ اس میں امیر کو رشتہ داری نہ دیکھنا جس کے بعد دو پیسے آ جائیں کریکٹر نہیں دیکھنا کردار نہیں دیکھنا اہمیت کسی ہے پیسے کی اہمیت کسی ہے جائدات کی اہمیت کسی ہے گاڑی کی احبیت کس کی ہے دولت کی غریب ہے نا جائداد ہے زمین ہے بگلہ ہے گاڑی ہے مشتمادیت میں کھو گئے کوئی احساس نہیں دا ہم نے اس کے پاس جانا ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اسی کو پروٹوکول بھی دینا ہے لیکن غریب جس کے پاس کار چھوٹا ہے کھانے کو کچھ نہیں دولت کم ہے اسے پاس پٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہیں پاس بھی نہیں بیٹھنا کیونکہ وہ غریب ہے یاد رکھنا امیر کے پاس دولت ہو سکتی ہے کھوٹی ہو سکتی ہے چائدادیں ہو سکتی ہیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں مگر غریب کے پاس سب سے بڑی دولت ہوتی ہے ایمان کی دولت ہے عشق کی دولت ہے محبت کی دولت ہے اپنی جان کو رمان کرنے کی دولت ہے محبت کی دولت ہے محبت کی دولت ہے میں باتیں اپنے دل سے کر رہا ہوں یہ لکھی میں نے ہے میں چونکو میں اور سے بھی کر سکتا ہوں لیکن میں چاروں کے طرح چلدی چلدی ہوتا جائے توجہ اسلام کے نام پر ہم صاف پستہ کاریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جب جان مٹالے کی باری آتے ہیں غریب کا بچہ جان دیتا ہے ہم تقریرے کرتے ہیں ہم تقریرے کرتے ہیں تقریرے کر کے چلے جاتے ہیں علماء آتے ہیں تقریرے کر کے چلے جاتے ہیں بڑکا بڑکا مبانیاں جو گئے جان دینے کی باری آتے ہیں غریب کا بچہ جان دیتا ہے اس کی پھر بھی قدر کوئی ہے جان دینے والا غریب دولت دینے والا غریب دولت بانٹنے والا غریب میں بلے سے جانے والا غریب سبحان اللہ سیدہ کنابہ اس کے رکھنے والا غریب قدر پھر بھی کوئی نہیں لیکن یہ یاد رکھنا پیارے مصطفیٰ نے کیا فرمائے حدیث مبار کا ہے غریب ہو میں تو دیسے غریب نہیں سمجھتا یہ جو دنیا کی دولت جس سے پاس نہ ہو اسے میں غریب نہیں کہتا غریب کے بڑے معنی اسے میں نے غریب نہیں کہتا میں کہا چلو اگر اللہ سیدہ ہوگئے تو غریب ٹھیک ہے لیکن میں ان کے لئے ارسیدہ کلو حدو نے فرمایا ہے کہ یاد رکھنا اسلام غریب سے ہی شروع ہوا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہم نہیں کہہ رہے یہ پیارے مصطفیٰ برمائے بے شک وچو غریب ہم مرے ساتھ رہے گے کیونکہ میں کل بھی غریبوں کے ساتھ ہمیں آج بھی غریب ہوگئے ہم نہیں کہہ رہے تو وچو ہے کہ نہیں سبحان اللہ میں کل بھی ان کی زبان غریب در آگے بول نہیں سکتا میں ان کی زبان ہوں غریب کی زبان میں ہوں شعبہ بولنا چاہتے ہیں وہ بھول نہیں سکتے ہیں میں ان کی زبان در کے بولنا ہوں خمد کو ہے کہ نہیں غریب پیارے مصطفیٰ برمائے اسلام غریب سے شروع ہوا آگے سننا غریب ہو اسلام غریب سے شروع ہوا واپس لوٹ کر قیامت میں نے بھی غریبوں میں ہی آگا ہے لوٹ کے غریبوں میں شروع بھی سہیت ہوتے ہوا وہاں سکتا ہے کیا بھول سبحانہ واپس نہ آئے گا غریبوں واپس بھی غریبوں میں آ رہا ہے توجہ ہو ہمارے پاس دولت ہے دل میں سکون نہیں گاڑی ہے سکون نہیں جائداد ہے سکون نہیں میوزک سنتے ہیں سکون نہیں ڈرامے دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں فراڈ کرتے ہیں سکون نہیں پھر وہی بات اللہ فرماتا ہے سکون حاصل کرنا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے اہلِ ذکر کے پاس کیوں نہیں جاتے میں سوال پوچھتا ہوں سارے بڑھنے سے اولیاء کے پاس کیوں نہیں جاتے صوفیاء کے پاس کیوں نہیں جاتے اللہ والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے اہلِ ذکر کے پاس کیوں نہیں جاتے میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی اہلِ ذکر کی محفل میں ننگے پاؤں آ کر فرش پر بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کر تیرے بیواریات پور نہ ہوسنے سکون نہ ملے تو پھر بھٹے گئے سبحان اللہ اللہ والی کے در میں بھی جاتا ہے کاتل دسور پاک اللہ والی کے در میں بھی جاتا ہے درباروں میں بھی جاتا ہے مائے دسور پاک میری مائے خراب نہ ہو جائے میری کاتل خراب نہ ہو جائے پھر دری توڑنا ہے دری میں بیٹھ جو کدر مجھے پیٹی نہ لانتے حق مرشد کبھی پرش میں بیٹھ کبھی مٹی میں بیٹھ اور ان کے چہرے کاتی دار ان کے در کاتی دار کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے تیری بھی باریاں دور نہ ہو تو کہیں تیرے مشکلیں حال نہ ہو تو کہیں آج ہمارے رشنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں گزرے پر اعتماد نہیں رہا ہمیں لگتا ہے ہر انسان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے ہمیں اپنے پر یقین نہیں غیروں پر یقین ہے غیر آگے چغلی بھی کر دے خیبت بھی کر دے ہم نے وہ مان دینا ہے اپنے پر نہیں مان دینا ہے آج گروہ میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں سب جھوٹے آمد جھوٹے پیر اللہ اللہ حق نوشد میں سارے علیوے چلے کر رہے ہیں کوئی گانا تمجھا ہے کہ نہیں آج گروہ میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں سب جھوٹے آمد جھوٹے بھی خواتین کو مردوں کو جھوٹی باتوں میں الجا کر تیرے دے ہوگے جھوٹی باتوں میں الجا کر رشتے خراب کروا رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں کبھی ہم نے اسلام کو پڑا ہی نہیں ہر غیر کی بات میں یقین کرتے ہیں عورتیں اور مرد غیر کی بات میں یقین کرتے ہیں غیر کی بات میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے جب توی فاسک تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق تو کر دیا کرو توجہ بہت خوب بہت خوب اگر تم قرآن کی اس بات پر مان جاؤ تو لڑائیں گے تو ختم ہو لیں گے توجہ ہے کہ نہیں کوئی تحقیق نہیں کرتا ہر بات میں یقین کرتے ہیں عرب میں معاشرے تباہ رشتے تباہ پھر کیوں نہ ہوں ایک شیر علامہ اکبال کا میں نے لکھا تھا میرا بڑا فیوریٹ میں عفت کرنا چاہتا ہوں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ بڑی بڑی تعلیم حاصل کر کے یہ بھی ہجاب ہوتا ہے میں تفصیل نہیں جا رہا زیادہ علمی صوفیہ پر ماتے ہیں زیادہ علمی ہجاب زیادہ علمی ہجاب ہوتا ہے اللہ ہم ایک پار کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ملاق بھی اولاد بھی چاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا پھر نعرہ تکبیر بھی پھر ہمارا ہے اللہ اللہ پوجہ ہے گا نہیں کہاں گیا ہمارا یہ صوفیزم کہاں ہیں وہ خانکاہیں جہاں بادشاہ خود چل کر دنیا دار خود چل کر آتے تھے انہوں کو سپون ملتا تھا ان کا کردار چینڈ ہوتا تھا کوئی راہن بن کے آتا تھا تو ولی بن کے جاتا تھا کوئی دنیا دار بن کے آتا تھا تو دیندار بن کے جاتا تھا میں یہ ایک لمحے فکریہ بتا رہا ہوں میں سوال عرض کر رہا ہوں صاحب کے سامنے یہ کوئی تنقید نہیں یہ اللہ فکر ہی آئے مسلمانوں کے لئے کہاں آئے کیونکہ ہم صاحب نے اپنی راہیں جدا کامی ہمیں ہماری منزل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہر کوئی رفتے پر سفر تو کر رہا ہے مگر منزل کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے اللہ نے انسان کو ہجائے کر کے دو چھنے عطا فرمائی ہیں ایک علم دوسرا نور علم سے خدا نے زندگی گزارنے اور عبادت کرنے سے متعلق تمام قوانین سے ادا کرتے سکھایا ہے اور نور سے سینوں کو پاک کرنا سکھایا ہے جنہوں نے صرف علم حاصل کیا ان کی تقوضو سے علم تر محدود رہی ان کے سینے ساپ نہیں ہو سکے اور بنادر سینوں کی صفائی کی طرف بھلا سکے جنہوں نے نور حاصل کر لیا علم خود بھی چال کے ان کے پاس بھی آ گیا اور نور سے سینے بھی پاک ہو گئے اور اس نور سے انہوں نے لوگوں کو بھی پاک کر دیا بلکل اسی طرح جس طرح غلق کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے خود بھی روشن ہوتا ہے پورے کمرے کو بھی روشن کر دیتا ہے جو بیار تشریف لائے ہیں وہ اللہ کی یاد ذکر اس کسرت سے کرے کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے سینوں میں جو گندگی ہے جو تاریخی ہے جو زنگ ہے وہ آج دور ہو جائے ان کے سینے ساپ ہو جائیں جب وہ یہاں سے لوٹے تو ان کی دیدی اور دنیاوی ساری دیکھو راتی اللہ تعالیٰ پوری ساتھ آپ میں ہائی قسم کی تاریخ ہو لیکن کبھی بھی وہ اس مقام سے بھٹک سکتا ہے کسی مقام پر بھی شیطان آکے ایمان کو متزلزل کر سکتا ہے اگر وہ نفس اور شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو نسبت کی اشد ضرورت ہے نسبت حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے اور سینوں کی صفائی جادِ الہی سے حاصل ہو جاتی ہے اور جادِ الہی تب ملتی ہے جب یقینِ کامل ہو جائے سبحان اللہ اگر ایک بات بھی تم اپنے دل میں بٹھانے چلے گئے سمجھ لو ہمارا مقصد پورا اور یہ ہاتھ ختم کرنے میں بات پورا لیکن شبِ وجدان صاحب سے بڑا سوال یہ ہے یہ جو لوگ آئے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا آج میں بتانے لکھ بڑے عرضیں دے آنے گی نیکو نہیں پتا صاحب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شبِ وجدان کا مقصد ہے کیا آج کیا ہے شبِ وجدان کیا ہے آج شبِ وجدان مقصد کیا ہے اگر کوئی آپ سے باہر پوچھ لیتی ہے آپ شبِ وجدان پر جا رہے ہیں ہمیں لے کے جا رہے ہیں پہلے مقصد تو بتائیں تو کیا ہے مقصد پھر کگو بان کے بہر ناڈیل سار جنابِ серьез جنابِ والا یہ باتیں تو ذہن چھین ہوگی چاہیے نا بتانے لوگوں توجھو دل کی صفائی ضروری ہے اور دل یادِ الٰہی سے صاف ہوتے ہیں اور یہی شبہ وجدان کا مقصد ہے کہ جو لوگ اللہ کا صحیح بندہ بننا چاہتے ہیں رسول کا صحیح غلام بننا چاہتے ہیں سلام کی ایمان سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں انہیں یہاں جمع کر کے ان کے سارے دنیاوی کام چھڑوا کے ہر طرف سے ان کا مو موڑ کے انہیں یہاں بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کر اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے اللہ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے سیدھے صاف ہو جائیں اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو جائے دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں نصیب ہو جائیں شیطان جو انسان کا دشمن ہے اسے معلوم ہے کہ ایسی محفل انسان کی بخشش کا سبب بنتی ہے خدا کے قرب کا سبب بنتی ہے اس طرح انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا شیطان کے پنجوں سے عداد ہو جائے گا اس لیے وہ ان کے دل اور دماغ میں کئی قسم کے وسوسیں پیرا کر دیتا ہے میں یہاں پہنچ کر یہاں پر بیٹھ کر شیطان آپ کے ذرم میں وفتیں پیرا کرتا ہے نصال کے طور پر جتنے آپ کو ضروری کام ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد آ جاتے ہیں کہ فلان فلان کام کرنے تھے فلان سے میرا وعدہ تھا فلان کے پاس میں نے جانا تھا فلان کے میں نے پیسے لینے تھے فلان کو میں نے پیسے دینے تھے فلان جگہاں میری تجارت تھی ہر قسم کا خوف لالت در یہ شیطان بار بار دماغ میں پیرا کرتا ہے اور یہ بات بلانے کی کوشش کرواتا ہے کہ تم تو اللہ کی یاد کرنے کے لئے آئے ہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات یا نہیں آئے ہیں یہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی تم تو اللہ کی یاد کرنے کے لئے جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اس کی اجازت کے بنا تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا پھر یہ کیسے ممکن ہے انسان اللہ کو یاد کرے اور اس کا کام بگڑ جائے اس کا کام نہ سمرے یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں افضل بجلز میں اسے یاد کرتا ہوں جب تب مجھے یاد کرتا رہتا ہے میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں جس کی طرف خالق متوجہ ہو جائے جس کی طرف مالک متوجہ ہو جائے تو پھر اس بندے کو کوئی کمی نہیں رہ سکتی نہ عزت کی نہ جان کی نہ مال کی یہ کب اکتوبہ شفعہ وجدان یہ بات پیغام ہے میرا خدم کریں بات یہ کب اکتوبہ شفعہ وجدان ہمارے لئے لینڈ مارک کہلاتا ہے یہ ہمیں سال کے بعد دعوت دیتا ہے کہ ہم سب اس شفد گزشتہ گناہوں کی اللہ کی بارکامیں معافی مانگیں اس کی بارکامیں توبہ کریں اس کی طرف متوجہ ہو کر یہ اہد کریں اے اللہ ہم اپنی طرح سے تو تیری طرف توجہ رکھتے ہیں اور ہم تیری طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور ساری چیزوں سے مان موڑ کر ساری دنیا سے مو موڑ کر ہم نے تیری طرف مو کر لیا ہے تو ہی ہم کو توفیق عطا کرنے والا ہے ہمیں اپنے رستے پر قائم رکھ ہم پر اپنی مہربانیاں بھی قائم رکھ ہمیں اپنا صحیح پتہ صحیح غلام بنا کر رکھ شیطان اور نفس سے بچا کر رکھ یہ جو ہم تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں تیرے فضل و کرم تیرے مربانی سے ہوئے ہیں ہم میں یہ بھی طاقت نہیں تھی کہ ہم متوجہ بھی ہو سکتے یا تیری محبت کا خیال رکھ سکتے بلکہ یہ تیری عطا ہے کہ تُو نے ہمارے دل اور دماغ میں اپنی محبت ڈالی تُو نے ہمیں اپنی طرح متوجہ کیا تُو نے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی اب توبہ قبول کرنا اور توبہ پر قائم رکھنا یہ تیرا کام ہے تُو نے وعدہ کیا ہے کہ دعا کرو میں دعا قبول کروں گا اس لئے یا رب تُو ہی ہماری دعایں قبول کرنے والا ہے مولا ہماری زندگیوں کو اپنی بندگی اور اپنی غلامی میں گزانے کی توفیق عطا فرمائی ہمیں شیطان و نقے ہمیشہ بچا کر رہا ہم زندہ رہے تو حضور کے عشق میں زندہ رہیں حضور کی محبت میں زندہ رہیں حضور کی وفا میں زندہ رہیں ہمیں موت آئے تو حضور کی غلامی میں موت آئے حضور کے عشق میں موت آئے حضور کی وفا میں موت آئے ہشر کے دن اٹھے تو حضور کے قتلوں سے اٹھے حضور کے عشق میں اٹھے حضور کی غلامی میں اٹھے مولا ہمیں اولیاء کی بارکہ میں بیٹھنا نصیب فرما اللہ وانو کی صحبت نصیب فرما اپنے پیرو پشت کی وفا نصیب فرما وما علیہ اللہ اللہ